وزیراعظم عمران خان کے ٹیکس پروفائل کا جائزہ لینے سے پتا چلتا ہے کہ انہوں نے گزشتہ 37 برسوں میں کل ملا کر صرف تقریباً 47 لاکھ روپے انکم ٹیکس ادا کیا ہے وزیراعظم عمران خان نے اپنی بیویوں اور بچوں کے نہ تو اساسے ظاہر کیے اور نہ ہی کبھی گوشوارے جمع کروائے گزشتہ 37 برسوں کے دوران عمران خان کئی مرتبہ ٹیکس ادائیگی سے مستثنہ بھی رہے وزیراعظم عمران خان نے سن 1981 سے لے کر سن 2017 تک یعنی گزشتہ 37 برسوں کے دوران تقریباً 47 لاکھ روپے انکم ٹیکس ادا کیا یہی نہیں بلکہ اس عرصے میں وہ چند برسوں کے لئے ٹیکس ادائیگی سے مستثنہ بھی رہے اس کے علاوہ انہوں نے کچھ سال محض چند ہزار روپے ہی ٹیکس ادا کیا عمران خان نے سن 1981 سے سن 2017 تک کل 46 لاکھ 92 897 روپے انکم ٹیکس ادا کیا ٹیکس رستاویزات کے مطابق عمران خان نے سن 2010 میں سب سے زیادہ ٹیکس ادا کیا جو 18,83,33 روپے ہے اسی طرح سن 2011 میں ان کے جانب سے ادا کرتا انکم ٹیکس کا حجم 5,62,554 روپے رہا عمران خان کے گزشتہ 25 سال میں ٹیکس ریکارڈ کے ایک محتاط اندازے کے مطابق تیشدہ اصولوں کے برخلاف وزیراعظم عمران خان نے خود اپنی بیویوں اور بچوں کے اس دوران بیرونے ملک اساسے یا بینک اکاؤنٹس کبھی ظاہر نہیں کیے اس کے علاوہ عمران خان نے کبھی اپنے غیر ملکی بینک اکاؤنٹس یا اساسے بھی ظاہر نہیں کیے عمران خان نے اپنی پہلی بیوی جمائمہ کے بیرونے ملک اساسوں اور بینک اکاؤنٹس کو کبھی ظاہر نہیں کیا بلکہ اپنے دو بیٹوں 23 سالہ سلیمان اور 20 سالہ قاسم کے اساسے اور اکاؤنٹس ظاہر کرنے کے عمران خان پابند تھے تاہم انہوں نے اپنے ٹیکس وشواروں میں انہیں کبھی ظاہر نہیں کیا عمران خان نے رحیم خان کے ساتھ 6 جنوری سن 2015 کو اپنے دوسری شادی کا اعلان کیا تاہم 30 اکتوبر سن 2015 کو ہی دونوں میں طلاق ہو گئی لہذا وہ رحیم خان کے اساسے اور خاتے ظاہر کرنے کے پابند تھے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا عمران خان نے تیسری شادی بشرا مانکہ سے 18 فروری سن 2018 کو دی ان کے اساسوں اور خاتوں کے بارے میں عمران خان نے موقف اکتیار کیا کہ چونکہ ابھی ان کی شادی کو صرف پانچ باہوں ہیں لہذا وہ تفصیلات دینے سے کاثر ہیں